اسلام علیکم فرینڈ می نیم از محمد عثمان یوزنگ آئی یوٹیوب چینل آن دا نیم عثمان جٹ توڑی آئی ویل ڈسکس یو دا موست امپورٹن ایشو آف آور سرٹی ویٹ ایس ہیپننگ آور سرٹی آلونگ ویٹ ادر قویسن آف سرٹی دوسری قویسن دل با کے ساتھ فورتھ میلیس کب لگے گی لووست ایمی بیس کا میلیس کیا ہوگا بیڈیس کا کیا ہوگا اس کے علاوہ ویڈیس کی فورت میلیس تھرڈ میلیس کیا لگے گی یا نہیں لگے گی ان تمام قویسن کو آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن سب سے ایمپورٹن جو ایشو ہے جو کہ آپ سے ڈسکس کرنے والوں وہ ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹ چینل کے طرف سے آنے والی بڑیکنگ نیوز اور ڈیفرنٹ ایسی میڈ پرڈکشن جن سے دلپا کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی کیونکہ میں نے فیل کیا کہ اس ویڈیو کی سخت ضرورت ہے جب میں نے دیکھا ڈیفرنٹ طلبہ کے کمنٹ سار کیا میں سیمنٹی ایٹ تک آ جائے گا کیا سیمنٹی سیمنٹی تک آ جائے گا کیا میرا ہو جائے گا اور ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل کے طرف سے ڈیلی کی بڑیکنگ نیوز اور اس طرح کی فیک انفرمیشن اب دیکھیں یونیورسٹی آف ایل سائنس نے ایک نوٹیفکیشن دیا انہوں نے میلسٹ اپلوڈ کی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 10 to 15 days 2 weeks approximately یا جتنا بھی ٹائم ہے ویب سائٹ خموش ہے UHS یا نامز یا شہیر دولفکار علی بھوٹو میڈکل یونیورسٹی کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن نہ ہی اخبار پہ آتے ہیں نہ ہی ان کی ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل کی طرف سے بے شمارک 20 سے 25 ایسی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی جو کہ آپ کو بتائیں گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا جبکہ ایسا کچھ بھی ہوا نہیں ہوتا جسٹ لیسن آئیے میں میڈکل سوڈنٹ میرا نام حمد عثمان جو کینشتر میڈکل یونیورسٹی سے ایمی بیس کر رہا ہے اور اگر اللہ نے ذنگی دی تو انشاءاللہ فیوچر کا ڈاکٹر ہے اگر میں آپ کو ایک ایسا شخص جو کہ فیوچر کا ڈاکٹر ہے ایمی بیس ہے ایمی بیس ہے وہ آپ کو میس گائیڈ کر رہے گا اپنے ویوز کے لیے سبکرائبر کے لیے تو پھر سمجھ لیں کہ ایک شخص جو کہ ایک پڑا لکھا شخص طلبہ کو اپنے فائدے کے لیے سبکرائبر کے لیے اگر میس گائیڈ کرے تو پھر اس کنٹری کا کیا ہو لگا سو میرا یہ حق ہے اور میرا یہ فرض بنت ہے کہ آپ کو کریکٹ کریکٹ انفرمیشن دوں اور کسی کا مستقفل میری بڑا سے اگر بن نہیں سکتا تو کم از کم ان کا مستقبل میری بڑا سے ڈسٹرڈ بھی نہ ہو تو سب سے پہلے آپ کو سٹیڈ فارورڈ اور سیدھی بات کہتا ہوں کہ یوٹیوب کا دوڑا تو ہر کسی کا دل کرتا ہے میرے کافی زیادہ ویوز ہوں سبکرائبرز ہوں تو اس کے لیے کوئی اچھے ذریعے بھی اچھے سورسز بھی یوز کرتا ہے اور بھوڑے بھی یوز کرتا ہے تو اس میں ہو یوڑ ہے جو کہ یہ ہو رہا ہے کہ ویوز کے لیے ڈیلی کوئی نہ کوئی فیک بڑکنگ نیوز ایسا ہو جائے گا میٹ کہاں تک جائے گا میٹ آپ کی سورس سے بھی کم اس طرح کی مسالہ دار بے شمار ویڈیوز آپ کو جو ملیں گی وہ صرف اور صرف ویوز کے لیے سبکرائبرز کے لیے ہیں اس کے علاوہ ان کی بنیاد کوئی نہیں جو بڑکنگ نیوز آپ کو یو اچھے سے نہیں ملے گی اس طرح کی بے شمار بڑکنگ نیوز ڈیفرن یوٹیو چینل سے آپ کو ضرور مل جائے گی تو آپ بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور میں بھی پاکستان میں رہ رہا ہوں آپ بھی ایک پڑے لکھے خاندان سے اور ایک لیٹریٹ پرسن ہیں پڑے لکھے شخص ہیں تو آپ خود سوچیں جو نیوز کسی ویب سائٹ پر نہیں آ رہی نیوز پیپر میں نہیں آ رہی وہ ان یوٹیوب چینل والوں کو کہاں سے مل گئی تو ظاہری باتیں ان کی فیک ہوتی ہیں ایسی کوئی نیوز نہ ہی کسی نیوز پیپر میں آتی ہے نہ ہی ویب سائٹ کی اپرا آتی ہے کیونکہ اب ایو ایچس خموش ہے کسی نیوز کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیلی سے بڑکنگ نیوز اور میرلس کی پرڈکشن کہاں سے آ رہی ہیں خیر اب ہم اپنے امپورٹن ٹاپک طرف آتے ہیں میریٹ پرڈکشن ڈیفرن لوگوں نے آپ کو ڈیفرن میریٹ کے بارے بتایا ہوگا کہ میریٹ یہاں تک آئے گا یہاں تک آئے گا جبکہ ریالٹی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی میریٹ پرڈکشن جو کہ لاجیکل ہو لاجیکل کے تھرو ہو تو پھر بندہ مانتا ہے واقعی میریٹ یہاں تک آئے گا لیکن وہ لاجیکل بھی ہینڈر پرسنٹ ٹرو نہیں ہوتی لیکن پرڈکشن اس لیے ہوتی ہے تاکہ طلبہ کو انفارم کیا دے کہ یہاں تک چانسز ہیں جن کا کم میریٹ ہے وہ آپ نے کوئی اور دا دیکھ لیا ایک اور سکینڈری سورس آپ نے لے رکھیں تو میں نے صرف ایک میریٹ پرڈکشن کی اوپڑے ویڈیو اپڑڈ کی تھی جب پبلک سیکٹر کی فرسٹ میریٹ اپڑڈ ہوئی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ لاسٹ یئر جو ٹوٹل سکس میریٹ تھی ان میں چینج ان میریٹ آپ کے سامنے ہیں تو لاسٹ یئر کنگ ایڈورڈ کا اوپڑال چینج ان میریٹ یہ تھا تو اس مرتبہ اگر اتنا چینج ان میریٹ آتا ہے تو کنگ ایڈورڈ کا میریٹ کہاں تک جائے گا جس میں میں نے طلبہ کو انفارم کیا کہ لاسٹ یئر اوپڑال چینج ان میریٹ تھا ڈیڈی خان کا سکس میریٹ تک وہ تھا 0.0758 اگر اس مرتبہ بھی اتنا اوپڑال چینج ان میریٹ آتا ہے اور سکس میریٹ لگتی ہیں تو پھر ہوتا ہے تو یہ ایک لوجیکل ہے کہ لاسٹ یئر اگر اتنا تھا اس مرتبہ طلبہ کی کنسنٹریشن تھوڑی زیادہ ہے تو اوپڑال اس کے اوپڑا اوپڑے گا یہ ایک لوجیکل ہے لیکن جب کسی کا لوجیک نہیں ہوتا وہ طلبہ کو بتا جاتا ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایدھر جا رہے ہیں ایدھر جا رہے ہیں اتنا میریٹ ہوگا تو پھر طلبہ کا فیچر ڈیسٹر بھوتا ہے اب دیکھیں گا آپ کے جتنے بھی ان کا سیمپل سا اور کتنی آسانی سے آپ کو کلیئر ہوں گے سب سے پہلے جون سب پرائیوٹ والا ہیں ان کے لئے میں یہ ڈوائس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا سیونٹی ایڈ سے بلو میریٹ آئے گا تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ کہ یہ ایک رول ہے اپنے لائف کا رول بنا لیں کہ سنے سب کی مانے آپ نہیں کوئی بھی لیکچر ہے کوئی کنسیپٹ ہے وہ سنے سب کی اور مانے آپ نہیں اپنی مانے اور خود پریڈکٹ کریں یہ خود سوچیں کہ اگر اس طرح سے تو کیا میرا آئے گا کیونکہ آپ کا فیوچر ہے اگر آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں گے تو کسی یوٹیوبر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ کر دوں کہ جون سب پریوٹ والی ہیں جن کا تھوڑا بلو ہے جن کو ڈڑڑا کے شاید ہمارا نیم لیسٹ میں نہیں آئے گا وہ ایسا کریں کہ آپ نہ امجید رکھیں لیکن اپنی اگر ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریپیٹر کی تیار سٹار کر دیں اپنی بک اٹھا لیں پڑنا لگیں اگر آپ کا نیم آ گیا تو خوشی کی بات ہے وہاں چلے جائیں اگر نہیں آتا تو اپنی مائنڈ کو اس طرح سے سیٹ اپ کر لیں کہ ہمارا آنا ہی نہیں اگر آئے گا تو وہ آٹومیٹکلی آ ہی جانا ہے جن کا ایٹی سے بلو ہے وہ اپنے مائنڈ کو اس طرح سے سیٹل کر لیں اس طرح سے سمجھا لیں کہ میرا نیم آنا ہی نہیں اب میں سکینڈری سوٹ کے طرف جا رہا ہوں اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں لیکن کم از کم ایسا نہیں ہو کہ آپ UHS کے اوپر بیٹھے رہے ہیں ٹائم گزرتا رہے ہیں نہ ریپیٹ کے برابر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کا ڈیمیشن ہو دوسری بات کیا UHS فورت میلس لگائے گا یا نہیں لگائے گا تو اس کی اوپر بات تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سیٹ ہوتی ہیں جو کہ ویکنڈ ہوتی ہیں ظاہری بات ہے ان کے اوپر طلبانیں آنا ہوتا ہے اب پرائیوٹ بھالوں کی بے شمار سیٹ ایسے ہیں جو کہ ویکنڈ ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ویکنڈ تو نہیں رہنی نیچے سے طلبانیں آنا ہی آنا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تین میلس لگیں اس کے بعد وہ سیٹ ویکنڈ ہے وہ ویکنڈ ہی رہے ہیں انشاءاللہ فورت لگے گی لیکن یو ایچس نے اس کے بعدے میں ابھی تک کوئی نوٹیوکیشن اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ اصل میں سب سے بگ اتھارٹی وہ ہے جو کہ یو ایچس ہے جب وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی کب لگے گی کیسے لگے گی اس کے بعدے میں یو ایچس نے ابھی تک کوئی نوٹیوکیشن نہیں دیا تو ڈیفرن یوٹیوبر کی بارے سے میرے طرف سے آپ کو میس گائیڈی ہے کیونکہ آپ ہی پاکستان میں رہے ہیں جب یو ایچس نے چھپ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ بولنے والے کے فلانی تریح کو آ جائے گی ٹونٹی ایٹ کو آنے والی ہے ٹھلٹی کو آنے والی ہے جب نہیں آتی تو پھر ایک اور ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں یو ایچس نے ایک اور لاپروائز کی اس طرح سے ویوز اور ایک بہت ہی غل دراما ہماری سسائٹی میں چل رہے ہیں جس کے بارے میں میرا مقصد تھا میرا فرض تھا آپ کو انفارم کرنا تو دوسری ایک بات تو آپ کو کلیر کر دی کہ انشاءاللہ جہاں تک سوچ جہاں سباس سمجھ میں آتی ہے یہ فورتھ پل لگے گی یہ فیبتھ بھی لگے گی اگر تمام سیڈ پل نہیں ہوتی اور سکھ بھی انشاءاللہ لگے گی اگر جیسے جیسے سیڈ بیکنٹ ہوتی گئی ویسے ویسے اور میرے پرکشن کیا ہے وہ ہے نائٹی وان پوانٹ فور سکس لانس جیٹ کے اکارڈنگ طلبہ کی کنسٹریشن جارہا ہے تو اگر سکھ سے اوپڑ ہے تھی تو آٹومیٹکلی لوویس میٹ کم ہوگا اس طرح سے اب پرائیوڈ والوں کا یہ ہے کہ بیڈی ایس کی جو ان سے لیس لگائی ہے انہوں نے سیکنڈ وہ بالکل ہی ڈھو گیا کیونکہ جن طلبہ کا ایمی بیس میں نیم آیا ہے ان کا بیڈی ایس میں بھی آیا ہے تو ظاہری بات ہے جن کا ایمی بیس میں نیم آیا وہ کبھی بھی بیڈی ایس میں نہیں جائیں گے تو یہ غلطیں ہیں اس لیے جب تھرڈ لگے گی اس کے بعد بیڈی ایس کی اصل میڈ پردیکشن پرائیوڈ والوں کی ہوگی کہ بیڈی ایس کا میڈ کہاں تک جا سکتا ہے تھرڈ ایمپورٹنٹ بات جو کہ فورت میلس کب لگے گی فیفت کب لگے گی اس کی ایکزیکٹ ڈیٹ یو ایچ ایس نے کسی بھی شہیر جلوفکار علی بوٹو میڈکل یونیورسٹی میں نام دوالوں نے کسی نے بھی نہیں دی تو اس کے بعد میں جتنی بھی آپ کو نیوز مل رہی ہیں نہیں مل رہی تو پھر ٹھیک ہے اگر مل رہی ہیں جیسے کہ بڑے کی نیوز آتی ہیں اور کافی جارہ بولنے کے بھار بتاتے ہیں کہ امید ہے اس ڈیٹ کو آ جائے گی جبکہ یہ اپنے سے ڈیٹ بنائی ہوتی ہے اس طرح کا نوٹیفکیشن کوئی بھی یو ایچ ایس نے اپلوڈ نہیں کیا جیسے آئے گا انشاءاللہ تمام ویب سائٹ کے اوپر آپ کو پتہ لگ جائے گا لیکن جب آیا ہی نہیں تو اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑا برائیڈ مائنڈ ہوں آپ نے جو تنگ دیوار ہے نیرو مائنڈنیس اسے چھوڑیں اور خود سوچیں جب بھی یو ایچ ایس نے کسی نیوز پیپر میں نہیں دیا ویب سائٹ پر نہیں دیا طلبہ کو سمجھایا جائے کہ ہماری سائٹی میں کیا ہو رہے ہیں ویوز کے لیے کہیں بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں آتی پھر بھی ویڈیو آپ کو مل جاتی ہیں روح سے پیس پرچیس یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ میرٹ پرڈکشن کے پارے میں کیونکہ میرٹ کو پرڈکٹ کرنا آسان کام نہیں ہے یہ فل ریسپونسپلیٹی کا کام ہے اگر میں کہتا ہوں کہ پرائیوٹ والوں کا سیونٹی ایٹ ہوگا لیکن اگر نہیں ہوگا تو وہ تمام طلبہ جو کہ مجھے اپنا ٹیچر سمجھ کے مجھے فالو کر رہے ہوں گے کہ سیونٹی ایٹ آئے گا میری طرف سے کہیں اس سارڈ نے کہا تھا کہ سیونٹی ایٹ آئے گا اور باہر میں نہیں آتا ان کا تو سال دیا اس طرح سے آپ کسی کو فالو نہ کریں خود سوچیں سنیں سب کی مانی اپنی اور اس ویڈیو کو تمام دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جتنے بھی طلبہ ہیں ان کے تک کریکٹ جو انفرمیشن ہے وہ پہنچے اور وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں خود برارڈ میری بنیں آپ بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم بھی پاکستان میں تھینکیو ویڈی مچ